اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو چکن جل فریزی بنانا سکھاؤں گی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے اندر تین کھانے کے چمچ آئل ڈالیں اس کے اندر ایک شملہ میرچ پیاس ٹماٹر کیوز میں کٹ کر ڈالیں ان تمام سبزیوں کو آئل میں سوتے کر لیں اور ایک منٹ کے بعد نکال لیں اب اسی پین میں آدھا کپ آئل ڈالیں اس میں ایک کھانے کا چمچ لسند رکھا پیش ڈالیں اور اس میں سب چاس گرام بول لیس چکن ڈالیں چکن کا رنگ تبدیل ہونے کے بعد اس کے اندر ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ حلدی دو چائے کے چمچ دھنیا پاودر ایک چائے کا چمچ کالی مرچ ایک چائے کا چمچ کٹی لار مرچ ایک چائے کا چمچ پیسی لار مرچ ایک چائے کا چمچ بھنا کٹا زیرہ اور آخر میں دو کھانے کے چمچ ٹماٹو پیروی ڈالیں اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اسی مسالے کے ساتھ اس کی اچھی طرح بھنائی کریں اب اس کے اندر دو کٹی ہوئی ہری مرچیں اور آدھا کپ پانی شامل کریں اور اسے دو سے تین میٹ کیلئے ڈھک کر پکائیں تاکہ آپ کا چکن گھل جائے ڈھکن اٹھائیں اور اسے میکس کریں اب اس کے اندر ایک کپ دہیں شامل کریں اور دہیں کے ساتھ اس کی اچھی طرح بھنائی کریں اگر آپ نے اس کی گریبی بڑھانی ہے تو اس کے اندر ایک ٹماٹو ریل ایک پیاس پیس کر ڈالیں اس کی تیز آنچ پر اچھی طرح بھنائی کریں اور اس کا پانی خوش کر لیں اس کے اندر ایک چائے کا چمچ گرہ مسالہ ڈالیں اور آخر میں اس کے اندر تمام سبزیاں جو ہم نے فرائی کی تھی وہ ڈال دیں انہیں ایک سے دو منٹ کے لئے پکائیں آپ کی چکن جل فریزی بلکل تیار ہے آپ ساری میں میرے طریقے سے چکن جل فریزی ضرور بنا مجھے کومنٹس میں فیڈبیک ضرور دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں مجھے اور میری والدہ کو دعاوں میں یاد رکھیں ٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ مجھے اور 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 م